آج خریباً ساڑھے گارہ وجہ رات کو مجھے ایم جی نگر سے کال آتا ہے کہ درگا باہنی ٹیمپل جو پوچھا مابستی میں ہے ایم جی نگر چاچا نروپاک کے جو اپوزٹ ہیں وہاں پہ کچھ گوش مندر کے ایک دم سام میں رکھا گیا اور وہاں کے پورے لوگ نوراتری کے دسیرہ کے دس دن تھے اور آج ہی وہاں کے جو ذمہ دار تھے جس طریقے سے ریچولز ہے کہ شام میں خریباً انہوں نے مندر ساڑھے نو کو بند کر کر وہ وہاں سے گئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے کئی لوگ دس ساڑھے دس پونے گیارہ تک بھی وہاں گئے کسی نے کچھ بھی غور نہیں کرا پھر خریباً گیارہ ساڑھے گیارہ کے بعد مندر کی گیٹ سے ایک دم سام میں یہ گوش کے لتڑے ایک جنور ہے جس کا سر کٹے وا ہے ایک انبون بی بی رہتا ہے ویسا ہے وہ سام میں رکھا گیا فوری طور پر کیونکہ یہ ایک دم ریلیجیس فلی لنگز کو ہٹ کرتا ہے اور پورے نوراتری دسیرہ کا ماحول ہے وہاں کے پورت عوامی وہاں پہ جمع ہوئے میں بھی خود وہاں پہ ان کے بلانے پہ وہاں پہ گیا پھر وہاں سے ہم لوگ پی ایس کو آیا اور یہاں پہ ہم نے کمپلین فائل درش کی اور ہم نے پولیس سے یہ سخت مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس انویسٹیگیشن کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے امیڈیٹ طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے سام میں رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی رکھا ہے تو وہ انویسٹیگیشن ہونا ہے خدا نہ خاصتہ اور اگر کوئی جانور کے طرف سے وہاں ہے وہ بھی ہمارے سام میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ ویڈیو ایویڈنس کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے یہاں کے مخامیوں کا یہ بولنا ہے ہم کوئی سنا سنائی باتوں پر نہیں یقین کریں گے جب تک ہمارے کو ویڈیو ایویڈنس نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کس نے کیا جب تک ان کے دلوں کو سکون بھی نہیں ملے گا اور ملنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ان کے پسیدھی طور پر ان کے ریلیجنس فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ میں ڈی سی پی صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں اور کل صبح سے بھی پورا اس کی یہ چیز پر فال اوپ رہوں گا اور جب تک سی سی ٹی فوٹیج اور کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور جب تک ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہی اس کو تل تک ہم نہیں پہنچیں گے جب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے مرمہ تہے دل سے شکر گزار ہوں ایم جی نگر کے پوچھاوں بستی کے عویسی پوری کے تمام ہندو مسلم بھائیوں کا حالانکہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ سب جمع ہوئے ایک بستی میں ٹھہرے اتنی بڑی چیز ہونے کے باوجود بھی وہاں کے نوجوانوں نے جو سبر کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے وہاں کے ماحول کو سمالا میں آپ کے چینل سے ایک عدبن گزارش یہ کرتا ہوں کہ وہاں کے مقامیوں وہاں کے طور پہ جا رہے ہیں کوئی بھی افعام پہ دھیان مت دے وہاں پہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اتالہ اس کے تل تک جائیں گے اور اگر خدا نہ خواہ اور کوئی بھی اگر اس میں ذمہ دار ہوتا نکلتا ہے تو اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہوگی اگر کوئی دوسری چیز نکلتی ہے تو وہ بھی ہمیں سی سی ڈی فوٹیج میں بتانا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون مل سکے